مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حضر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حصول دولت کے لئے ایسا عمل جو کبھی ناکام نہیں ہو سکتا دولت کا مانا اور حلال رزق کا مانا کوئی بری بات نہیں اپنے رزق میں اضافہ کرنا اور اس کے لئے اللہ سے مدد مانگنا بھی کوئی بری بات نہیں تو سب سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ یہ عمل جو ہے تین دن کا ضرور ہے مگر اس کو بڑی احتیاط سے کیا جائے گا اور ایک بات اور بتا دو کہ تین دن کا عمل تین مہینے کیا جائے گا تو اگر میرے کوئی ایسے بہن بھائی یہ سوچ کر اس ویڈیو پر آیا ہے کہ بس تین دن کریں گے اور اس کے بعد کبھی نہیں تو آپ یہ ویڈیو یہی پر چھوڑ سکتے ہیں یہ تین مہینے ہر تین مہینے یعنی ایک مہینے کے اندر تین دن کرنا لازمی ہوگا تو اس کو تین مہینے میں کیا جائے گا تو باقی بہن بھائیوں کے لیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو روحانی شاکر چینل کی طرف سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میرے اس چینل پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں آپ کے مطلب کی اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کا روحانی یا جسمانی مسئلہ ہو تو میرا نمبر آ رہا ہے آپ مجھے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں فون پر دم کروا سکتے ہیں انشاءاللہ ایک دن میں آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو چلے شروع کرتے ہیں یہ عمل سورہ اخلاص کا ہے ہر مہینے کے پہلے سوموار والے دن جو بھی مہینہ شروع ہوگا اسلامی مہینے کی بات کر رہا ہوں اس کے جو پہلا سوموار ہوگا اس سوموار والے دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے سوموار منگل اور بدھ تین دن یہ عمل ہوگا سب سے پہلے میرے بہن بھائیوں ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ ایک آن لائن کے اندر جب آتے ہیں یہاں پر آ کر ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یہاں پر چھوٹے 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 عمل بتا جاتے ہیں یہ عمل اس طرح کر لیں یہ عمل اس طرح کر لیں دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاؤں میں نے چینل کافی دو سال پہلے میری اگر آپ دیکھیں تو میں نے سب سے پہلی ویڈیو اپنی دو ڈھائی سال پہلے اپلوڈ کی تھی اس کے بعد میں نے تقریباً اتنی تحقیق کی آن لائن کے اوپر اور مجھے یہاں تک یہ پتا چلا کہ جتنے بھی اس طرح کے عمل ہیں اگر آپ ان کو غور کریں وہ صرف ویوز لینے کے لیے ہیں اور کسی چیز کے لیے نہیں تو آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ بھائی آپ کو سوچو کہ تین دن یا دو دن یا صرف ایک دن کے اندر پچاس بار پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہمارے آج کے دور میں یہ چیز نہیں ہو سکتی ہمیں عمل کو کرنا پڑتا ہے اور بار بار کرنا پڑتا ہے اس کا وجہ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے نظر بد اور جادو ٹونا ہمارے حالات کو خراب کر دیتا ہے اگر کسی کو ہرانا ہو تو اس کو تھکا کر ہرانا ہوتا ہے یہ عمل پہلے تین دن کے اندر اثر کر دیتا ہے پورا مہینہ چلتا ہے اور الحمدللہ بہت زیادہ بندے کو فرق پڑتا ہے مگر تین مہینے کیوں کیا جاتا ہے کہ اس عمل کو جب ہم ایک مہینہ کرتے ہیں تو اگر کسی کا جادو ٹونا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے نظر بد ختم ہو جاتی ہے پھر ہمارے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں مگر کیا ہوتا ہے کہ جب بندے نے کیا ہوتا ہے وہ تو آرام سے بیٹھتا نہیں پھر دوبارہ کرتا ہے تو اگلے مہینے ہم پھر عمل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے کرنے سے اس کا اثر پھر ختم ہو جاتا ہے دوسرے مہینے پھر ہوئی جیئے تیسرے مہینے دو تھی یہ لوگ اتنا جلد باز ہوتے ہیں ایک دو مہینہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جب ہمارا کچھ نہیں بنا ٹھیک ہے تو یہ لوگ پیچھا چھوڑ دیتے ہیں اس لیے تین مہینے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ عمل کیا کیسے جائے گا ہر اسلامی مہینے کے اگر آپ اس مہینے کے پہلے سوموار میں اگر یہ کرتے ہیں تو یقین مانے بہت زیادہ آپ کو فرق پڑے گا تو کرنا کیسے ہے پہلے سوموار کو بعد نماز فجر فجر کی نماز کے بعد کیونکہ اس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے تو آپ نے مو طرف کر لینا ہے جس طرف سے سورج نکل رہا ہو آپ نے اس طرف چیرہ کر کے بیٹھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرف چیرہ کر کے بیٹھ لینا ہے اور درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے تیتیس بار کتنی بار تیتیس بار اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے تین سو تیتیس بار ٹھیک ہے اور اس وقت میں تصور یہ رکھنا ہے کہ مہین یاد رکھیں میں بار بار کہتا ہوں ہر عمل کے اندر کہتا ہوں بغیر تصور کے کوئی بھی عمل کامیاب نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر تصور کرنا ہے کہ یا اللہ یہ مہینہ شروع ہوا ہے اس مہینے کا پہلا سوموار یہ پاک دن جس دن پر آقا کریم دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی پہ دائش ہوئی یہ ایک پاک دن ہے اور اس دن کو میں شروع کر رہا ہوں اور جس طرح تیری کائنات پر یہ سورج نکل کر روشنی ڈال رہا ہے اور ہر چیز کو منور کر رہا ہے اسی طریقے سے یہ میری زندگی پر بھی آپ منور ہر چیز کو صاف اور سترہ کر رہے ہیں اور میں اس چڑھتے سورج کی طرح کامیاب ہو رہا ہوں ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ میں چڑھتے سورج کی طرح کامیاب ہو رہا ہوں اگر میری کوئی ماں بہن یہ عمل کرتی ہے اور ان دنوں کے اندر خاص اسی دن کے اندر ان کو کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے جس کے اندر انہیں نماز نہیں پڑھنی تو وہ اگلے سوموار والے دن کر سکتی ہیں یعنی کہ اس مہینے کے دوسرے سوموار والے دن باعث سے مجبوری تو کرنا آپ نے ایسے یہ تین سو تیتیس بار آپ نے تیتیس بار آپ نے پڑھنا ہے یہ میں نے چارٹ بھی لگایا ہوا ہے پہلے بھی لگایا تھا بھی لگایا تیتیس بار درودِ ابراہیمی تین سو تیتیس بار سورہ اخلاص ٹھیک ہے اور پھر تیتیس بار سورہ ابراہیمی آپ نے تین دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور ہر مہینے کے اسلامی مہینے کے بار بار کہہ رہا ہوں اسلامی مہینے کے پہلے سوموار والے دن پہلا دن ہوگا منگل والے دن دوسرا ہوگا اور بدھ والے دن تیسرا ہوگا پہلے دن سے آپ کو اس عمل کے اندر فرق محسوس ہوگا یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کی ذات دیر نہیں کرتی یہ آپ کے تصور پر ہے آپ کتنا اچھا تصور کرتے ہیں آپ کتنی دل اور محبت سے پیار سے دل لگا اگر پڑھائی کرتے ہیں تو یقین مانے اللہ کی ذات تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتی آپ کی طرف دھیان کرنے میں مہینوں تو دور کی بات ہے کیا اس قاتب تقدیر کے لیے کسی چیز کے اندر کچھ بھی کرنا مشکل ہے اپنے رب کو دیکھیں رب کتنا بڑا ہے جب ہمارا رب اتنا بڑا ہے تو ہم چھوٹی بات سوچیں تو اس کی شان کے مطابق نہیں ہمیں سوچنا ہے اس کی شان کے مطابق ہم مانگ کسے رہے ہیں اس کی شان کتنی بڑی ہے لیکن وہ خود کتنا بڑا ہے تو اگر اتنے بڑے رب سے اتنے بڑے مالک سے جب ہم مانگتے ہیں تو کیا وہ ہماری زندگی کو نہیں صدھار سکتا ایک سیکنڈ کا ایک ہزاروہ حصہ لگتا ہے جو کن فرمائے پوری کائنات بن جائے کیا اس کے لیے ہمارے ایک ہماری تقدیر بدلنے میں کوئی فرق ہے ایک منٹ میں بدل دے گا تو میرے بھائیو پورے دھیان سے عمل کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ دیکھئے گا کہ پہلے دن سے یہ عمل کام کرے گا مگر تین مہینے مکمل کیجئے گا میں نے آج تک جتنے لوگوں کو یہ عمل بتایا وہ ابھی تک کرتے ہیں کیونکہ جب پوری عمر کا سخ لینا ہے تو تین دن صرف ایک مہینے کے تین دن اور زیادہ زیادہ جب یہ آپ کر لیتا ہے سورہ اخلاص آپ کبھی پڑھئے گا سپیٹ میں جب آپ پڑھیں گے یہ چیز کریں گے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹا لگتا ہے اس پڑھائی کو مکمل کرنے میں اس سے زیادہ نہیں لگتا تو جب آپ تین آدھا گھنٹا تین دن دیتے ہیں اور اس اللہ کو جب آپ یاد کرتے ہیں یقین مہینے پورا مہینہ ایسا گزرتا ہے کہ جیسے کسی نے تخت پر بٹھا دیا آپ صرف یہ ذہن میں رکھی کہ آپ مانگ کسے رہے ہیں جس رب سے مانگ رہے ہیں وہ رب بہت بڑا ہے تو اس عمل کو کیجئے اور فقیر کو دعائیں دیجئے گا باقی آپ کو کسی قسم کا اس میں مسئلہ ہو میرا نمبر آ رہا ہے آپ رابطہ کر لیجئے گا میں انشاءاللہ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ہر وقت تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو جسمانی مسئلہ ہو جادو ٹونے کی پرابلم ہو کوئی بیماری ہو تو میرے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں فون پر دم کروا سکتے ہیں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ